کسان بھائیوں نمسکار اپنا کرسی سمسار یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے جو کسان بھائی چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب کریں تتہ بے لائکن دبائیں تاکہ اس پرکار کی نئی نئی کرسی سمبنلی جانکاریاں آپ کو سمجھ سمجھ پر ملتی رہیں تو کسان بھائیوں آج ہم جانیں گے دھان کی کھیتی کے بارے میں دھان کی فصل کو کندواروک سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے آسان طریقے ہیں کس طریقے سے کرنا چاہیے ہمیں بیجوں کا اپچار یا بیجوں کا سودھن تو آئیے جانتے ہیں خریب کے سیجن کی سب سے پرمک کھیتی دھان کو مانتے ہیں اس کی انت کھیتی اور نرسری سے لے کر بیج کی ماترہ بیج اپچار بوائی سیچائی سمجھ سمجھ پر مہتوپونہ پرابند پر نربھر ہوتی ہے کرسی ویگیانیکوں کی مانے تو پچھلے سال دوہجار انیس بیس میں کئی کسانوں کی فصل کو کنڈوہ روپ نے اپنی چپیٹ میں لے لیا تھا ایسے میں جروری ہے کہ کسان اس سال پہلے سے ہی دھان کی فصل کو اس روگ سے بچا کر رکھیں تاکہ فصل کے پیداوار پر کسی بھی پرکار کا پربھاؤ نہ پڑے تو اس کے لیے دھان کی فصل میں روگوں کا پرکوپ پیداوار کو پوری طرح پربھاویت کر دیتا ہے کنڈوہ ایک پرمک فپون جنیت روگ ہے جو اسٹی لے جائنیا ویرینس سے اتپن ہوتا ہے اس کا پراتھ میں ایک سنکرمان بیجو سے ہوتا ہے اس لیے دھان کے کھیتی میں بیج سو دھن کرنا آتی عوشق ہے بات کرے تو دوٹیہ سنکرمان وائیو جنیت بیجانو دوارا ہوتا ہے بتا دے کی اس کے پرکوپ سے دھان کی بالیوں کے دانے کی جگہ پیلے رنگ کا بال بن جاتا ہے اس کے بعد یہ کالے رنگ کا ہو جاتا ہے اس کو کئی کسان بھائی حل دیا روگ کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ روگ دھان کی سہاٹ سے نبیہ پرتیست فصل کو پربھاویت کر سکتا ہے اگر تاپمان ادھیک ہو یا ہوا میں ادرتہ ادھیک ہو تو یہ روگ تیجی سے پھیلنے لگتا ہے اس کے علاوہ اگر ادھیک ماطرہ میں یوریا کا استعمال کرتے ہیں تو بھی یہ روگ ادھیک ماطرہ میں پھیلتا ہے تو کس پرکار کرے بیجو کا سو دھن تو دھان کی نرسری تیار کرنے سے پہلے بیجو کا سو دھن کرنا جروری ہے اس سے پہلے سب سے پہلے لگ بھگ چار گرام سٹریپ ٹرو سائیکلن لیں اس کو لگ بھگ چالیس سے پہتالیس لیٹر پانی میں گھول دیں اس کے بعد دھان کے بیجو کو اس میں سولہ سے اٹھارہ گھنٹے تک بھیگو کر رکھ دیں تاکہ سب پورے جو کٹانو ویشانو ہیں سب مر جائیں اب بیجو کو چھان کر چھایا میں سکھا لیں اس کے بعد بیجو میں لگ بھگ سہاڑ گرام کاربینڈا جیم ملائیں اور جوٹ کی بوریوں میں بھر کر دھگ دیں کاربینڈا جیم اس لیے ملاتے ہیں تاکہ کوئی دوسرے فپون اس پر نہ چھپکیں اب بیجو کو چھان کر چھایا میں سکھا لیں اس کے بعد لگ بھگ سہاڑ گرام کاربینڈا جیم ملائیں اور جوٹ کی بوریوں میں بھیگو کر دھگ دیں پندرہ سے اٹھارہ گھنٹے چھوڑ دیں جب بیج میں سفید انکورن دکھائی دینے لگیں تب اس سے دھان کی نرسری تیار کریں دھیان دے کی یہ پرکریا سام کے سمائے یا چھاؤں میں کریں انی جانکاریاں بھی کچھ ہے جو جانتے ہیں تو کرسی بھی شوشگیوں کا ماننا ہے کہ جب دھان میں بالی آنے لگے تب لگ بھگ پانچ سو میلی لیٹر پروپی کے ناجول کو لگ بھگ چار سو لیٹر پانی میں گھول لیں اور پرتی ہیکٹیئر کی در سے چھڑکاؤ کریں تو ایک ہیکٹیئر میں پانچ سو ایمیل پروپی کو ناجول لیں اور اس کا چھڑکاؤ کریں اگر بالیوں میں دانے کی جگہ کندوہ دکھائی دیں تو تورنت ہی بالیوں کو ساؤ دھانی سے توڑ کر تھیلیوں میں بھر کر مٹی میں گار دیں اس سے بیجانوں ہوا میں نہیں اڑ پائیں گے اس طرح دھان کے فصل کو کندوہ روک کے پرکوپ سے بچایا جا سکتا ہے کسان بھائیوں اگر جان کر یہ اچھے لگی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ بوکس میں کمنٹ جرور کریں دھنیا بات کی سان بھائیوں نمسکار